بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں خاجہ امتین آج ہم بات کریں گے اپیکس کمیٹی کا جو کلی اجلاس ہوا ہے وہاں کیا ہوا اندرونی کہانی کیا ہے علی امین گھنڈاپر نے وہاں کیا آپ نے بانی چیئرمین کے کیس جو وہاں رکھا یا نہیں رکھا کیا ان کی مریم بی بی سے وہاں کیا تلح کلاب نہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی شہری دو ہفتوں سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اسلام آباد میں اہم مشن پر مجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی ای کی رہائی کی کوششوں میں وہ متحرک ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ جو بانی پی ٹی ای ہیں ان کی جو رہائی کی کوششیں ہیں کیا وہ آخری مرحلے میں داہل ہو گئی ہیں کون کون اس میں گرنٹر ہے اور امران خان رہائی کے بعد کس ملک میں جا سکتے ہیں اور کون سا ملک ان کی گرنٹی دے رہا ہے کیا وہ چوبیس نومبر سے پہلے رہا ہونے جا رہے ہیں آج ان کی جو ایک اہم کیس تھا توشہ خانہ ٹو اس میں بھی زمانت ہو گئی ہے باقی جو دہشتگردی کے حوالے سے ان کے خلاف کچھ نو مئی کے کیسز تھے ان میں ان کے زمانتیں تو ہو چکی ہیں لیکن ان میں مچل کے جمع نہیں کرائے کیا ہم یہ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ چوبیس نومبر سے پہلے پی ٹی کے کارکنوں کو کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے اپیکس کمیٹی میں جو ہمارے باوسوق ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کل جب اچلاس ہوا تو وہاں جب مریم بی بی نے یہ بات کی کہ جو پختونخواہ سے بار بار حملے ہو رہے ہیں پنچاب پر تو اس پر کافی بھرم نظر آئے علی مین گھنڈاپور اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو چیرمین ہیں بانی بی ٹی ای عمران خان ان کو جھوٹے کیسز میں آپ نے پکڑ رکھا ہے اور ہمارے کارکنوں کو پر سختی کی جاری ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں بڑی خوفناک حد تک دونوں وزراء اللہ ہیں پنجاب کی وزراء اللہ مریم بی بی اور علی مین گھنڈاپور کے درمیان کافی تلخی ہوئی لیکن دیکھنے میں آیا ایک شخصیت وہاں بڑی پرسکون انداز میں بیٹھی تھی وہ تھے موسن نکوی جو ساری باتیں سن رہے تھے لیکن جب تلخی حاصل سے زیادہ بڑھنے لگی تو پھر ایک اہم شخصیت نے ان کو ٹوکا کہ یہ جلاس کا ایجنڈا نہیں ہے اس ایجنڈے پر بات کریں اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے کسی اور اجلاس میں دیکھیں گے آج پھر بانی پی ٹی ایس سے ملاقات بھی کی ہے علی مین گھنڈاپور نے اور وہاں جو انہوں نے خان صاحب کا کیس رکھا ہے اس حوالے سے بھی ان کو خان صاحب کو جا کر بتایا ہے اور جو چیزیں تیہ پانے جاری ہیں اس حوالے سے بھی اعتماد ملی ہے آپ کو یاد ہوگا کل بھی علی مین گھنڈاپور نے ملاقات کی تھی اور اپیکس کمیٹی کے بعد آج وہ پھر ملے ہیں کیسے ان کی ملاقات جاری تھی اہم ترین کیس جو توشہ خانہ ٹو کیس ہے اس میں خان صاحب کی زمانت ہو گئی ہے اور جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی جو دہشتگردی کے حوالے سے کچھ مقدمات ہیں ان میں زمانتیں تنکو کے ہو چکے ہیں ان کی جو نو مائی کے حوالے سے بنے تھے لیکن ان کے مچل کے جمع نہیں کرائے گئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رہائی کی کوششیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں پاراور ثابت ہوتی ہے نہیں لیکن لگ یہی رہا ہے کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑا ریلیف بھی مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ایک امریکن شہری ہیں ولی نصر جو دو ہفتے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اسلامباد میں کسی اہم مشن پر آئے ہوئے ہیں ولی نصر جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ ایرانی نیاد امریکی شہری ہیں انٹرنیشنل افیرز کے ماہر ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں مسلم دنیا کے امور کے بھی ماہر منے جاتے ہیں مشرق وستہ پاکستان ایران افغانستان ان سب کے معاملات اور ان کا گہری نظر ہیں پاکستان کے حوالے سے ولی نصر جو ہیں اہم ٹاکسٹ بھی مکمل کر چکے ہیں اپٹ آباد اپریشن سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد پاک امریکہ جو تعلقات میں تلخی آئی تھی اس تلخی کو کم کرنے کے لیے بھی انہوں نے بڑا اہم کردار دا کیا تھا ریمن ڈیوز کی جب رہائی عمل میں آئی تھی دید کا راستہ تجویز کرنے والے بھی یہی ولی نصر تھے اور ان کے شامعود کریشی سے بھی بڑے اہم تعلقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ظلفی بخاری ہیں پی ٹی اے کے رہنما ان کی وائٹ آوستہ کرسائی کروانے میں بھی ولی نصر کا بڑا اہم کردار ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو جو اب مشن سوپا گیا ہے وہ عمران حان کی رہائی کے مشن پر اسلامباد میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں کچھ گرنٹیاں دی جا رہی ہیں کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ تو پتہ چلے گا لیکن ان کے جو مشرقے وسطہ میں بھی بڑے اہم تعلقات ہیں اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے گہرے مراسم ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے جو برطانیہ اور امریکہ بانی پی ٹی کے حوالے سے جو ان کی رہائی کے لئے کوشش کی جا رہی ہیں اس میں اب مشرقے وسطہ کے ممالک یعنی کہ سعودی عرب اور یو اے بھی شامل ہو چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امران خان پر انہیں ملک بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے دونوں طرح سے ان گفت و شنی جو ہے بالکل آخری مرحلے میں دہال ہو چکی ہے کچھ گرنٹیاں ہیں جو اسٹلشمنٹ کو دینی ہے پی ٹی کی طرف سے اس میں بشرا بی بی کا بھی بڑا اہم رول ہے بشرا بی 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 جو بانی پی ٹی ان کو قائل کر رہی ہیں اس وقت جو آپ جس مشکل میں ہیں اس کے جو بھی حل ہے یہاں سے پہلے نکلیں باہر نکل جائیں ایک دفعہ اگر دو چار ماں آپ کو خموش رہنا پڑتا ہے تو خموش رہیں لیکن آپ بھرون ملک چلے جائیں علی مین گنڈاپور کا بڑا اہم رول ہے جو سب سے اہم رول ہے جو وزیر دالہ ہے موسن نکوی وہ اور علی مین گنڈاپور ایسے لگتا ہے کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں لیکن جب تک جو بھرونی ممالک ہیں وہ گھرنٹی نہیں دیتے کیونکہ جب رہائی عمل میں آ جائے گی تو اس کے بعد کچھ خواہشات حکومت کی بھی ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں کہ وہاں زبان بندی ہوگی لیکن خان صاحب جائیں گے کیسے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب مینواز شریف بھرونے ملک چلے گئے تھے تو پھر وہ انہوں نے کچھ عرصہ زبان بند رہی تھی اور وہ انہوں نے حکومت کے خلاف گفتگو کرنی چھوڑ دی تھی کیا اب ایسا ممکن ہے کہ بانی پی ٹی اے بھی جائیں باہر اور وہ اپنی زبان بندی کر لیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن آپ کو ایک بات بڑے وصوق سے کہی کہہ رہا ہوں میں کہ اس وقت جو بانی پی ٹی اے ہی ہیں ان کی رہائی کی جو کوششیں ہیں وہ آخری مرحلے میں داہل ہو چکی ہیں یہ کسی وقت خبر مل سکتی ہے پی ٹی اے کے کارکنوں کو کہ ان کے چیئرمن کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن جب نواز شریف بھرونے ملک جاتے تھے تو وہ علاج کے بہانے سے جاتے تھے خان صاحب کے لئے کون سا راستہ بنائے خان صاحب تو صحت مند ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے بھی ابھی سوشل میڈیا پر کچھ اطلاع چاہ رہی ہے کہ ان بچوں کی شادی بچوں کی شادی کے حوالے سے بھی خان صاحب نے برونے ملک جانا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بچوں کی شادی کے بہانے خان صاحب باہر آئیں اور وہ کہیں کہ میں اپنی نیجی لائف کے لئے اپنی فیملی کے لئے کچھ وقت ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تو وہ یہ جواز بھی گھڑا جائے کہ وہ بچوں کی شادیوں کے لئے آنے والے دنوں میں مصروف ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ جو وزیر دفاع خواجہ اصف نے کہی ہے کچھ قوتیں جا رہی ہیں کہ عمران خان برونے ملک جائیں یہ ساری جو تجاویز آ رہی ہیں کہ خان صاحب برونے ملک جائیں ان کو جیل سے رہا ہوں کچھ گرنٹیاں ہیں حکومت مانگ رہی ہے اور کچھ گرنٹیاں پی ٹی آئی مانگ رہی ہے تو اس حوالے سے آنے والے دن بہت اہم ہے چوبیس نومبر کو کال بھی دے رکھی ہے پی ٹی آئی نے اس حوالے سے بھی تیاریاں پر پور طریقے کے ساتھ جاری ہیں اسلامباد میں کچھ گیسٹ آوسز ہیں کچھ ریش گاہیں ہیں جو لینٹ پر لے لی گئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ استجاج کی نوبت آتی ہے یا اس سے پہلے ہی کوئی بڑا بریک تھو ہونے کو ہے ناظرین آج کے وعلاق میں بس اتنا ہی کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اپنے دوستوں عزیز و قرب سب کا خیار رکھے گا اللہ نے یہ بان